ہیلو فرینڈز رانو کی اپنی رسوئی میں آپ کا ایک بار پھر سے بہت بہت سوگت ہے تو دیر نہ کرتے ہوئے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج اپنی رسپی اس رسپی کو آپ نے بنایا تو کئی بار ہوگا لیکن یقین ماننے اگر آپ نے اس طریقے سے ایک بار بنا لیا تو بار بار آپ کو یہی طریقہ پسند آئے گا کیونکہ اس میں نہ تو کوئی تڑکہ لگنے والا ہے اور نہ ہی کوئی ہے بھی مسالہ پڑھنے والا ہے ایک دم سمپل طریقے سے یہ رسپی بنائیں گے اور یقین ماننے اس رسپی کو آپ پوری گرمی آرام سے پی جئے کھائیے کچھ بھی کریے بلکل بھی آپ کو اس طریقے سے رسپی یہ کبھی نقصان نہیں کرنے والی ہے چاہے بچے بڑے چاہے جو بھی ہو جو کبھی نہ کھاتے ہوں گے انہیں بھی یہ رسپی بہت زیادہ پسند آنے والی ہے تو چلیے پھر بناتے ہیں اس رسپی کو اس کے لیے میں نے دو آم کو اوبال لیا ہے اور وہ آلنے کے بعد ان کو اچھے سے تھنڈے پانی پہ دو تین بار دھول لیا ہوا ہے دھولنے کے بعد دوارہ سے ان میں تھنڈا پانی ڈالیں گے تقریباً ایک گلاس آم کے انساء جتنے آم ہو اس حساب سے اس میں پانی ڈالیں گے اور ان کو پانی ڈالنے کے بعد ابھی کافی گرم ہے پھر بھی کوئی بات نہیں گرم گرم میں ہی ان کا پورا جوز نکال آگا کیونکہ تھنڈے ہونے کے بعد پھر اتنی آسانی سے نہیں نکلے گا اس لئے ان کا جوز گرم گرم میں ہی نکال لے رہے ہیں اور دیکھئے دونوں آم کے چھلکوں سے تو ہم نے جوز نکال لیا ہے اب بچی ہیں ان کی گھٹلیاں کیونکہ گھٹلیاں چھلکوں سے زیادہ گرم ہے کافی گرم ہے کیونکہ ان میں جوز بھی زیادہ ہے اس لئے ان کو تھوڑا سا چمچ کی سہتہ سے تھوڑا نکال لیں گے ان کا جوز جب یہ تھوڑا تھنڈا ہو جائیں گے تب پھر ان کو ہاتھوں کی سہتہ سے نکال لیں گے دیکھئے کافی تھنڈے اب ہو چکے ہیں اس لئے اب انہیں ہاتھوں سے آرام سے نکال لیا گیا ہے اب اس میں آپ چینی کھاتے ہوں تو چینی ڈال دیجئے گھڑ پسند ہو تو گھڑ بھی ڈال سکتے ہیں تھوڑا سمائنے اس میں ڈال دیا ہے میرچ پاوڈر اگر آپ میرچ نہیں کھانا پسند کرتے تو بلکل بھی مٹ ڈالیے آپ صرف اس میں چینی نمک اور گھڑ ڈال کر ہی اس کو کھا سکتے ہیں تب بھی یہ بہت زیادہ تیسٹی ہوتا ہے تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ریسپی جرور پسند آئی ہوگی اور اس ریسپی کو آپ ایک بار جرور بنائیے گا اور بنا کر کھا کر کھانے کے بعد پھر اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئے تب پھر چینل پر آ کر آپ ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اگر آپ کو ریسپی پسند نہیں ہے تو آپ ڈس لائک بھی کر سکتے ہیں کوئی دکت نہیں تب تک اپنا خیال رکھئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں بائی بائی